ہمارے چینل سے جلنے کے یہ یوٹیوب پر ریاض ایجنسی کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں ہیں وہ دوست جو گناہوں کی طرف لے کر کے جاتے ہیں قرآن کہتا ہے قیامت میں بعض گہرے سے گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے تو جب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے تو پھر دوست ہوگا کون قرآن میں رب نے فرمایا اللہ المتقیم پرہیزگار دوست ہوں گے متقی دوست ہوں گے تو ہمیں دوستی کس سے کرنی ہے متقیوں سے کرنی ہے ہمیں دوستی کس سے کرنی ہے پرہیزگاروں سے کرنی ہے ہمیں دوستی کس سے کرنی ہے اپنے مسجد کے امام سے کرنی ہے ہمیں دوستی کس سے کرنی ہے اپنے مدارس کے مدرسین سے دوستی کرنی ہے ہمیں دوستی کس سے کرنی ہے حفاظ اکرام سے کرنی ہے ہمیں دوستی علماء اہل سنت سے کرنی ہے ہمیں دوستی اولیاء اکرام سے کرنی ہے تو یہ قیامت میں ہمارے کام آئیں گے اللہ المتقیم سوائے پرہیزگاروں میں باز گہرے سے گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ آدمی اپنی مسجد کے امام سے دوستی نہیں کرتا ہے آج دیکھا یہ جاتا ہے آدمی مدرسے کے مترس سے دوستی نہیں کرتا ہے کیوں کیونکہ ان سے دوستی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں یہ رسید لے کر میرے گھر پہ نہ آ جائیں کہیں یہ چندہ مانگنے میرے گھر پہ نہ آ جائیں حضرات میں آپ سے ایک پیغام اس جلسے سے دے کر کے جاؤں گا وہ اپنے دل کی تختی پہ لکھ کر کے لے جانا پہلے یہ سمجھو متقی کہتے کس کو ہیں پرہیزگار کہتے کس کو ہیں تو قرآن کریم کے اندر پروردگارِ عالم نے ارشاد فرمایا سورہ بکرہ کی آیتِ کریمہ ہے میرا رب ارشاد فرماتا ہے من آمنا باللہی والیوم الآخری والکتابی والنبیین وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ خُبِّهِ زَبِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاقِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِرْرِقَابِ قرآن میرا فرماتا ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور اپنا مال راہِ خدا میں خرچ کرے متقی کی پہچان بتائی جا رہی ہے اور اپنا مال راہِ خدا میں خرچ کرے کس پر خرچ کرے زبل قربہ قریبی رشتہ داروں پر مال خرچ کرے وَالْيَتَامَى وَالْيَتِامَى وَالْمَسَاقِينَ وَالْمَسَاقِينَ پر مال خرچ کرے مال کو لینا بہت آسان ہے دینا بہت مشکل ہے جو مال راہِ خدا میں خرچ کرے متقی کی پہچان بتائی جا رہی ہے آگے میرا رب ارشاد فرماتا ہے وہ سائلین وسائلوں پر مال خرچ کرے وہ پھر رکاب اور گردن چھڑانے میں مال کو خرچ کرے اب گردن چھڑانے کا ماملہ اب تو پایا نہیں جاتا ہے پہلے غلام پائے جاتے تھے تو ان کو آزاد کرا دیا جاتا تھا اب گردن چھڑانے کا مطلب کیا ہے تو سنو اب اس کا مطلب یہ ہے جسے کسی نے اپنی بیتی کی شادی کی اور اتنا قرض اس کے اوپر ہو گیا کہ اب وہ قرض عدا نہیں کر پا رہا ہے خود کشی کرنے جا رہا ہے اپنی جان دینے جا رہا ہے تو چند لوگ مل کر کے مال کو جمع کریں اور اس سے کہیں کہ تو اپنی جان مدد تیرا کرزہ ہم عدا کر رہی ہیں گردن کھڑانے کا مطلب یہ ہے تو آؤ ام میں آپ سے پوچھتا ہوں آج ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں آج صحیح معنی میں اگر دیکھا جائے تو مسلمان کہتے کس کو ہیں مومن کی پہچان کیا ہے مدینے والے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں المسلم منسلم المسلمون مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان پر پودھ رہے جو نہ ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف دے نہ زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف دے آج دیکھا جا رہا ہے بھائی بھائی کی ٹانگ کھیچنے پر لگا ہوا ہے اگر کوئی مسلمان بھائی ترقی کرنے لگے تو دوسرا اس سے جلنے لگتا ہے اس کے پاس اتنا پیسہ آ کہاں سے رہا ہے اس نے اتنا اچھا مکان کیسے بنا لیا اس کے پاس اتنی اچھی گاڑی کہاں سے آ گئی حسد دل کے اندر پیدا ہو گیا اتنا یاد رکھو مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکنی کو کھا جاتی ہے حسد نہیں کرنا چاہیے رشک کرنا چاہیے رشک کا مطلب کیا ہے رشک کا مطلب یہ ہے اے اللہ یہ نعمت جو تُو نے میرے بھائی کو عطا فرمائی ہے پربردگار اس کی نعمت میں اور اضافہ فرما دے اور اس کے صدقے میں مونہ مجھے بھی عطا فرما دے پربردگار اس کی نعمت کو بھی بڑھا دے گا اللہ اس کے صدقے میں تم کو بھی نعمت عطا فرمائے گا آج دیکھا یہ جا رہا ہے آج ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں آج ہم اللہ سے ڈرنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں صحیح مانا میں دیکھا جائے تو ہم نہ تو اپنے رب سے ڈر رہے ہیں آج اگر کوئی انسان روڈ کی طرف نکل جائے اور اسے اتنا پتا چل جائے کہ رسیہ چوراہے پر پولیس واہن کی چیکن کر رہی ہے چھوڑ بلر کی چیکن ہو رہی ہے تو بلر کی چیکن ہو رہی ہے تب تک انسان گھر سے نہیں جائے گا جب تک ہیلمیٹ نہیں لے رہے گا اس کے کاغذ اگر گھر پہ رہ گئے ہیں تو واپس آئے گا اور کاغذ لے کر کے تب نکلے گا کہیں انہوں نے میری گاڑی کا چالان کٹ دیا تو کیا ہوگا کہیں میری گاڑی کا چالان نہ کٹ جائے یہ ایک انسان ہے جو انسان سے اتنا ڈر رہا ہے آپ ہسپیڈل کے اندر گئے وہاں لکھا ہے آپ کیمرے کی نظر میں ہیں آپ گھٹکا کھا کے گئے یا پان کھا کر گئے آپ وہاں دھوکو گے نہیں کیوں کیونکہ اندر بیٹا ہوا انسان مجھ کو دیکھ رہا ہے اگر میں نے دھوک دیا تو میرے اوپر جرمانہ پڑ جائے گا یا بیزتی کا سامنا کرنا پڑ جائے گا ہو سکتا ہے میلہ ربی داس نگر کے زندہ دل مسلمانو ہو سکتا ہے کہ اس کی نظر تمہارے اوپر نہ پڑے ہو سکتا ہے پولیس مہکمے کا کوئی انسان کے دل میں رحم آ جائے اور وہ تمہاری گاڑی کا چالان نہ کٹے ہو سکتا ہے کہ وہ تم کو چھوڑ دے پلانٹی نہ پڑے جرمانہ نہ پڑے ایک بات اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے مجھے یہ بتا دو آج ایک انسان ہے جو انسان سے اتنا ڈر رہا ہے ایک جگہ ایسی بتاؤ جہاں تمہارا پروردگار تم کو نہیں دیکھ رہا ہے جہاں تمہارا مولا تم کو نہیں دیکھ رہا ہے جہاں تمہارا اللہ تم کو نہیں دیکھ رہا ہے بندے کے در سے گناہ کرنا چھوڑ رہے ہو اللہ کے در سے گناہ کرنا کب چھوڑو گے اتنا یاد رکھو یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے بہت دولت والے اس دنیا میں آئے اور یہ دنیا چھوڑ کر کے چلے گئے بڑے بڑے پیسے والے دنیا میں آئے اور ان کے ناموں نشان مٹ گئے ہدیاں گلا دی زمین نے بڑے بڑے سربت والے دب دبے والے آئے آج ان کا کوئی نام لینے والا تک دنیا میں نہیں ہے گھمند کس بات پہ ہم اپنے انجام کو بھول گئے کبھی کبھی میرا رب دکھا دیتا ہے انہاں بطشہ ربے کا نہ شدید تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے جب اللہ پکڑتا ہے تو کوئی چھوڑانے والا نہیں ملتا کبھی کبھی میرا رب دکھا دیتا ہے دنیا والوں کو ابھی چند سال گدرے کروڑا کال کو تم نے دیکھا نہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایک کے گھر میں تین تین جنازے دیکھے تھے باپ کا جنازہ ادھر رکھا ہے بیٹوں کے جنازے ادھر رکھے ہیں ارے جو پہلی لہر میں بچ گئے وہ دوسری لہر میں نکل گئے دوسری لہر ایسی آئی انسان آکسیجن کے لیے سلنڈر تلاش کرتا پھر رہا تھا اور آکسیجن کے لیے لاکھوں روپیے خرچ کرنے کے لیے تیار تھا بڑے بڑے طولت والے پیسے والے پورا ہسپیٹل کھڑے 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 سکتے ہیں انہیں آکسیجن کے لیے بیڑ پہ جگہ تک نہیں ملی ہسپیٹل میں گمند کس بات پہ تکبر کس بات پہ اس رب کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے اللہ کی پکڑ سے ڈرو اللہ جب پکڑتا ہے تو کوئی چھوڑانے والا نہیں ملتا آج اگر صحیح معنی میں ہم اپنے رب سے ڈرتے تو ہماری مسجدیں سونی نہیں ہوتی ہم نے مسجدیں خالی کر دی سینیما حال آباد کر دیئے ابھی ایک چند دنوں پہلے ایک فلم ریلیز ہوئی مسلمان تین تین ہزار کے ٹکٹ خرید کر کے دیکھنے کے لیے گیا ایک نے تو تین دن کے لیے حال بک کرا لیا اس کی فلم ہٹ کر آ کے مانے کے ارے اس کی فلم ہٹ کر آ رہے ہو جو تمہیں جانتا تک رہی جو تمہیں پہچانتا تک رہی تم اس کے پیچھے چلنے کی بات کرتے ہو جو تمہیں جانتا تک رہی جب تم بیمار پڑتے ہو تو ممبئی کی ایک تر تمہاری خیریت نہیں پوچھتے اگر خیریت پوچھتا ہے تو تمہارا بات خیریت پوچھتا ہے تمہاری ماں خیریت پوچھتی ہے تمہارے بھائی خیریت پوچھتے ہیں تمہارے رشتے دار خیریت پوچھتے ہیں ان پہ کیا مال خرچ کرتے ہو اس مال کو خرچ کرنا ہے تو راہِ خدا میں مال خرچ کر دو یہ مال راہِ خدا میں خرچ کروگے اور جب دنیا سے جاؤگے تو یہی کہا جائے گا کہ لہد میں عشق رخے شہکہ داگ لے کے چلے لہد میں عشق رخے شہکہ داگ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چلاگ لے کے چلے نارِ تکبیر نارِ رسال مسلحِ عالی حضرت تاجدارِ حرب کا انخریز حقِ خطاب آج ہم اپنے انجام کو بھول گئے مرنے کے بعد کیا ہوگا قبر میں اس کو بھول گئے ہمارے بزرگوں نے کہا سب سے بڑا اکل مند انسان وہ ہے جو اپنی نیکی خود کر کے جائے اور سب سے بڑا بےوقوف انسان وہ ہے جو اپنی نیکی دوسروں پر ڈال کے جائے آج جس اولاد کو موبیل چلانے سے فرصت نہیں ملتی آج جس اولاد کو گارڈ سپ چلانے سے فرصت نہیں ملتی آج جس اولاد کو فلمیں دیکھنے سے فرصت نہیں ملتی آج جس اولاد کو گانے دیکھنے سے فرصت نہیں ملتی کیا وہ تمہاری قبر پہ جا کر کے قرآن پڑھے گی کیا وہ تمہارے لئے عیسیٰ لے سباب کرائی گی اس لئے علمی صاحب نے پرمایا جمعے میں جو خطوہ پڑھا جاتا ہے اس کی اردو پڑھ کے دیکھنا علمی صاحب پرماتے پڑھ کے تو قرآن کو اب جمع کر لے کچھ سباب پڑھ کے تو قرآن کو اب جمع کر لے کچھ سباب قبر پر پھر کونائے فاتحہ کے واسطے کام کو کر لے پیارے جس کے باعث قبر میں باگے وزوا سے کھلے کھلکی ہوا کے واسطے کام دو زکے کیے جنت کا ہے امیدوار پسر جنت تو بنا ہے پارسا کے واسطے ہیں جنت ملنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا آج ہم نے سوچ رکھا ہے جنت ملنا اتنا آسان نہیں ہے تم دیکھ کیا سوچا جلسے میں آگئے ایک بار ہاتھ اٹھا دیا جنت مل جائے گی یہ کھان خیالی ہے قرآن میرا فرماتا ہے ام حسد تمن تدخل الجنت الہ آخر الہ آیا کیا تم یہ گمان کرے بیٹھے ہو کہ جنت تمہیں اتنی آسانی سے مل جائے گی اگر جنت ملنا اتنا آسان ہوتا تو ذرا دیکھو تاریخ اٹھا کر کے نبی کے وہ پیارے صحابی جنہیں حضرت عثمان غنی کہا جاتا ہے کتنی فضیلتوں کے حامل گزبہ تبوک کے موقع پہ جب اپنا مال راہ خدا میں خرچ کیا نا جو سکھے تھے نبی کے سامنے لاکر کے دھیر لگا دیا تو آقا ان سکھوں کو اٹھاتے اور اس کے بعد دعا فرماتے آج کے بعد میرا عثمان کو نیکی نہ بھی کرے تب بھی جنت اس پر واجب ہوں گے سبان اللہ سبان اللہ اتنی بڑی شخصیت کا مالک عشرہ مبشرہ میں سے جو دس صحابہ جنہیں دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت ملی آلہ حضرت کہتے ہیں وہ دسوں جن کو جنت کا مطبع ملا اس مبارک جماعت میں لاکھ سلام اتنی بڑی شخصیت کا مالک کہ جب گزبہ تبوک کے موقع پہ اونٹوں پہ سامان جتنے اونٹھے لدہ ہوا تھا سب راہ خدا میں دے دیا تو نبی نے اپنے دست مبارک اتنے بلند کر کے دعا کی حدیث پاک میں ہے کہ بگل شریف کے بال مبارک ظاہر ہو گئے اور آقا دعا کر رہے تھے اللہ آج کے بعد میرا عثمان کوئی نیکی نہ بھی کرے تو اس سے کوئی معافضہ نہ اتنی بڑی شخصیت کا مالک یہ مقام کسی اور صحابی کو نہیں ملا جو حضرت عثمان غنی کو ملا کہ نبی کی دو شہزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں اس کے بعد میرے آقا فرماتے میرے پاس اور بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگر عثمان کے نکاح میں دے دیتا اتنی بڑی شخصیت کے مالک وہ حضرت عثمان غنی تاریخ بتاتی ہے کہ جب جب قبرستان کے قریب سے گزرتے کھڑے ہو کے اتنا روتے اتنا روتے کہ آنکھوں سے آسو برسنے لگتے دیکھنے والے دیکھ کے کہتے حضور آپ تو بخشے بخشائے ہو آپ کے پاس تو نیکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے نمازوں کا سواب تمہارے پاس ہے سب کچھ تمہارے پاس ہے پھر تم اتنا کیوں روتے ہو تو اس مالے غنی جواب دیتے ہیں یہ قبر دنیا کی منزلوں میں سب سے آخری منزل ہے اور آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے اگر قبر کے سوالوں کے جواب میں انسان پاس ہو گیا تو آگے اس کے لیے آسانیاں ہیں اور قبر کے سوالوں کے جواب میں فس گیا تو آگے اس کے لیے بلی مشکلوں کا سامنا ہے میرا ایمان کہتا ہے پریلی کی سرزمین سے پکار کہ ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ قری مار ہے کیا ہونا ہے چھپکے لوگوں سے کیے جس کے بنا وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے کل تو دیدار کا دن ہے اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے آج فلمیں دیکھ کر کہ یہ آنکھیں اس لائق نہیں رہیں کہ ہم اپنے نبی کے سامنے کھڑے ہو سکیں گانے سن کر کے دیکھ کر کہ یہ آنکھیں اس لائق نہیں رہیں کہ ہم اپنے نبی کے سامنے کھڑے ہو سکیں گندی نگاہیں گندی تصویریں دیکھ کر کہ یہ آنکھیں اس لائق نہیں رہیں کہ ہم اپنے نبی کے سامنے گھڑے ہو سکے میرا امام کہتا ہے کل تو دیدار کا دن ہے اور یہاں آنکھ بیکار ہیں کیا ہونا ہے ہائے بگڑی تو کہاں آ کر ناؤ این مجدھار ہیں کیا ہونا ہے چھپکے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لو موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے ہم نے جوانوں کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا ہم نے پوڑوں کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا ہم نے بچوں کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا اِزَا جَاعَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَعْخِرُونَ سَاعَتَوْا وَلَا يَسْتَقْنِمُونَ جب موت آئے گی تو نہ ایک سیکنٹ ادھار نہ ایک سیکنٹ ادھار جس حال میں اللہ نے جس کی موت لکھی ہے اسے اسی حال میں یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے تو جب سب کو دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے تو اے میرا کے زندہ دل مسلمانوں جو جوا کھیل کے جاتا ہے اس کا نام مٹا دیا جاتا ہے جو چوری کر کے دنیا سے جاتا ہے اس کا نام مٹا دیا جاتا ہے جو عیاشی کر کے دنیا سے جاتا ہے اس کا نام مٹا دیا جاتا ہے ارے جو ایم دوسرے کا حق مار کے دنیا سے جاتا ہے اس کا نام مٹا دیا جاتا ہے اور جو نمازیں پڑھ کے دنیا سے جاتا ہے لوگ اس کو یاد کرتے ہیں جو روزے رہے دنیا سے جاتا ہے لوگ اس کو یاد کرتے ہیں جو اچھے کام کر کے دنیا سے جاتا ہے لوگ اس کو یاد کرتے ہیں اس حال میں دنیا سے مت جانا کہ ادھر جنازہ اٹھے لوگ کہیں اماموں کے پیچھے خوراپات کرنے والے کا جنازہ جا رہا ہے اس حال میں دنیا سے مت جانا کہ ادھر جنازہ اٹھے محلے کے لوگ کہہ دے مدرسے کے خلاف عالم بغابت بلند کرنے والے کا جنازہ جا رہا ہے اس حال میں دنیا سے مت جانا کہ ادھر جنازہ اٹھے محلے کے لوگ کہہ دیں ایک سودی کا جنازہ جا رہا ہے ایک زانی کا جنازہ جا رہا ہے ایک گناہگار کا جنازہ جا رہا ہے بلکہ اس حال میں دنیا سے جانا کہ ادھر جنازہ اٹھے ادھر محلے کے لوگ یہ کہہ دیں کہ پانچوں ٹیم کی نماز پلنے والے کا جنازہ جا رہا ہے قرآن پر لیوانے کا جنازہ جا رہا ہے اس حال میں جب دنیا سے جاؤ گے تو یہی کہا جائے گا کہ لہد میں اس کے رخے شہ کا تاگ لے کے چلے انہری رات سنی تھی چراغ لے کے دی